تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پریمیر لیگ میں ہونے والے میچ کے بارے میں تو میچ کے بارے میں آگے بات کریں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تو چلیے بات کر لیتے ہیں اس میچ کے بارے میں تو جیسا کہ یہ میچ ہے ٹوٹنہم بوسز برکڈن کے بیچ میں بات کری جائے اس میچ کے وینیو کی تو یہ ہونے والا ہے فالمر سٹیڈیم جو کی برکڈن کا ہوم گراؤنڈ ہے تو دیفنیٹلی اس میچ میں انہیں ہوم کنڈیشن کا تھوڑا ایڈوانٹیج مل سکتا ہے تو اگر آپ لوگ گرینڈلی کھل رہے ہیں تو ایک ٹیم میں آپ لوگ برکڈن کی ٹیم کو فیور کرتے بنائیے گا حالانکہ ان کے جیتنے کے چانسز اولمسٹ اولمسٹ جیرو ہیں بٹھ پھر بھی ایک گرینڈلی کی ٹیم میں آپ لوگ ٹرائے کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کے پچھلے چھے ہیڈ ٹو ہیڈ میچز کی تو جہاں ان چھے میچز میں پانچ میچ ٹوٹن ہیم کی ٹیم نے ون کیا ہے اور ایک میچ درو رہا ہے بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوائنٹ سٹیبل کی رینکنگ کی تو جہاں ٹوٹن ہیم کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنے پریمیر لیگ کے ساتھ میچز میں تین میچ انہوں نے ون کیے ہیں دو میچ انہوں نے درو کھیلے ہیں اور دو میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور اسی کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پہ وہ سکس رینکنگ پہ ہیں وہیں بات کری جائے برکٹن کی تو انہوں نے اپنے سات میچز میں ایک میچ انہوں نے ون کیا ہے تین میچ انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور تین میچ انہوں نے لوس کیے ہیں اور پوائنٹس ٹیبل میں ان کی رینکنگ سکس تین تھے اب بات کر لیتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی ریسن پرفارمنسز کے بارے میں تو جہاں برکٹن کی بات کری جائے تو ان کے پسلے چھے میچز میں تین میچ انہوں نے لوس کیے ہیں ایک دو میچ انہوں نے ڈرو کھیلے ہیں اور ایک میچ انہوں نے ون کیا ہے وہیں توٹن ہیم کی بات کری جائے تو انہوں نے اپنے پسلے چھے میچز میں دو میچ لوس کیے ہیں انہوں نے دو میچ انہوں نے ون کیا ہے اور دو میچ ان کے ڈرو رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیمز کی پوسیبل لائن اپ کے بارے میں جو اس میچ میں کھیل سکتے ہیں تو بات کری جائے برکتن کے پوسیبل لائن اپ کی تو ان کے لائن اپ میں رائن ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد برن، ڈنک، ویبسٹر، الارجزے پھر اس کے بعد بسومہ، سٹیفنس، موئی، مونٹویا، گروب اور موپے ان کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہو سکتے ہیں بات کری جائے ان کے پسلے میچ کی تو ان کا پسلا میچ تھا اگینسٹ چیلسی جہاں انہوں نے اس میچ میں ہار کا سامنا کرا تھا اگینسٹ چیلسی ٹو جیرو سے اب بات کرتے ہیں ان کی کچھ میسنگ پلیئرز کے بارے میں تو جہاں جوس، لیون، شین ڈفی، لیونارڈو، ڈیوی اور اس کے بعد ایزوکویل آپ کو یہ سارے ہی پلیئرز اس میچ کو کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے تو ان کو اپنی ٹیم میں بلکل بھی ٹرائے مت کیجے گا وہیں بات کری جائے برنارڈو اور سولی مارچ کے تو یہ دونوں اس میچ کے لئے تھوڑے ڈاؤپفل ہیں اگر ٹیم مینجمنٹ چاہے تو انہیں کھلا بھی سکتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے ٹیم فارمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فارمیشن ہو سکتا ہے 3-5-1-1 کا جہاں موپے ان کے مین سٹرائکر ہونے والے ہیں جو کی ان کے ٹیم کے کافی بہترین سٹرائکر ہیں بات کرتے ہیں ان کے ابھی تک کے ٹاپ سکورر کی تو جہاں موپے نے ابھی تک دو گول کیے ہیں ٹروسارڈ کی بات کریں تو انہوں نے ابھی تک ایک گول کیے ہیں اپنے پریمیر لیگ کے ساتھ میچز میں وہیں اینڈ اون کی بات کریں تو انہوں نے ایک گول اور ایک اسسٹ کیا ہے بیسٹ پک کی بات کری جائے تو موپے مارچ پروپر اور اینڈ اون کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں آپ کے اس میچ کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں ٹوٹنہیم کی پوسیبل لائن اپ کے بارے میں تو ان کے لائن اپ میں زیادہ کچھ چینجز نہیں ہونے والے تو بات کریں ان کے لائن اپ کی تو ہگو ان کے گول کی پر ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد روز، سیسوکو، جین، توبی، ٹینگوی، ندومبلے، ونکس، ایرکسن، ہونگ مینگ، لمیلا اور کین ان کے پوسیبل لائن اپ کا پارٹ ہونے والے ہیں بات کری جائے ان کے پسلے میچ کی تو ان کا پسلے میچ تھا اگنسٹ بیون مونیچ جہاں انہیں اس میچ میں کافی بڑے مارجن سے ہر کا سامنا کرنا پڑا تھا جہاں اس میچ میں بیرن کی ٹیم نے ساتھ جیرو سے انہیں اس میچ میں ہرائے تھا بات کریں ان کی طرف سے جو دو گول کیے گئے تھے اس میں ایک سون نے کیا تھا اور ایک ہیری کین نے کیا تھا جو دونوں ہی کافی بہترین پلیئر ہیں ان کی ٹیم کی طرف سے مسنگ پلیئرز کی بات کریں تو جیو وانی ان کے آج کے میچ کے لئے آؤٹ ہے تو ہم کو ان کی ٹیم میں اپنے بلکل بھی ٹرائی مت کیجے گا رائن سیسگ ان کی بات کریں تو انہیں بھی آپ لوگ اس میچ میں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آنے والے آپ کو یہ وہیں بات کریں سوج اوریر کی تو انہیں ایک میچ کا سسپنشن مل چکا ہے تو دیفنیٹلی اس میچ کو نہیں کھیلیں گے تو یہ تینوں ہی پلیئرز کو آپ لوگ اپنی ٹیم میں بلکل بھی ٹرائی مت کیجے گا بات کرتے ہیں ان کے ٹیم فارمیشن کی تو اس میچ کے لئے ان کا ٹیم فارمیشن ہو سکتا ہے فور تھری ون ٹو کا جہاں بات کریں لمیلا اور کین ان کے مین دو سٹرائکر ہونے والے ہیں اب بات کریں ابھی تک کہ ان کے ٹاپ سکورر کی تو جہاں بات کریں کین نے ابھی تک اپنے پریمیل لیگ کے سات میچز میں پانچ گول اور ایک اسسٹ کیا ہے لمیلا کی بات کریں تو انہوں نے دو گول اور ایک اسسٹ وہیں سون کی بات کریں تو انہوں نے دو گول اور دو اسسٹ کیے ہیں تو یہ تینوں ہی پلیئرز ان کی ٹیم سے موسٹ امپورٹنٹ پلیئرز ہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں انہیں کیپٹن وائس کیپٹن بھی بنا سکتے ہیں بات کریں بیسٹ پک کی تو آپ کے لئے کین، ہونگ مینگ سون، لمیلا اور ٹینگوی کافی امپورٹن ہونے والے ہیں اب ہمارے پریڈکشن کی بات کری جائے تو جیسا کہ توٹن ہیم کا پرفارمنس رہتا ہے اگینسٹ برکٹن میرا ماننا ہے وہ اس میچ کو 3-1 سے ون کر سکتی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں ہمارے ڈریم لیون ٹیم کے بارے میں تو ٹیم میں نے بنا رکھی ہے ٹیم کے بارے میں آگے فردر ڈسکیشن کروں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں لائن اپ آنے کے بعد جو ہماری فائنل ٹیم ہوگی وہ آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل ایس ویلیز ہمارے یوٹیوب کے کامیونٹی سیکشن پر آپ کو پروائیڈ کرا دی جائے گی تو اگر آپ لوگ ابھی تک ٹیلیگرام سے نہیں جڑے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکیپشن باکس میں مل جائے گا یا پھر آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں جیسے کہ اگر ہم جیسے کہ اپنے کامیونٹی سیکشن میں ہمارا جو پوست ہے اسے پوست کریں گے تو آپ لوگوں کو پتا چلتا رہے گا تو بات کریں ہمارے ٹیم کی تو جہاں گول کیپر سیکشن کی بات کریں تو گول کیپر سیکشن میں آپ کے پاس ہوگو لوریس اور رائن ہے حالانکہ میرا ماننا ہے اس میچ میں رائن کو زیادہ سیو کرنے کے آپشن مل سکتے ہیں تو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ چوئیس ہونے والے ہیں اور اگر آپ لوگ سیف جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہوگو کو ٹرائے کر سکتے ہیں وہی دیفینڈر سیکشن کی بات کریں تو دیفینڈر سیکشن میں ہم نے ٹو بی کو لیا ہے پھر اس کے بعد روز کو لیا ہے اور جو ہمارے فائنل اپشن ہوں گے وہ ہوں گے ڈنک آپ لوگ چاہیں تو ڈنک کو نہ لے کی ان کی جگہ میبھی آپ لوگ جون کو لے سکتے ہیں جو کی کافی اچھے اپشن ہو سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ دفینڈر کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہی مٹفیلڈر سیکشن کی بات کریں تو مٹفیلڈر میں ہم نے لمیلا، ایرکسن، نڈوم بیلے اور ہم نے سٹیپنز کو لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو پروپرز کے تھوڑے کھیلنے کے چانسز کم ہیں اگر کھیلتے ہیں تو ٹرائے کر سکتے ہیں یا پھر مارچ بھی کافی اچھے اپشن ہو سکتے ہیں یا میبھی آپ لوگ چاہیں تو سیسوکو کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں وہی اس ٹرائے کر سیکشن کی بات کریں تو ہم نے اس ٹرائے کر سیکشن میں تین بیسٹ اس ٹرائے کرس کو لیا ہے جہاں ہم نے ہیری کین پھر اس کے بعد سون اور ہم نے موپے کو لیا ہے جیسا کہ موپے کا پرفارمنس اپنی ٹیم کی طرف سے کافی سٹرانگ رہا ہے ابھی تک تو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے کمپلیٹ ٹیم بات کریں ٹیم کے پریویو کی تو ہمارے ٹیم کا پریویو کچھ اس طرح سے ہے جہاں کیپٹن وائس کیپٹن ہمارے ہیریکین اور سون ہونے والے ہیں آپ لوگ اپنی ٹیم میں کیپٹن وائس کیپٹن کو انٹرچینج بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ گرینڈلی کھیل رہے ہیں تو می بھی آپ لوگ اپنا کپٹن وائس کیپٹن ایریکسن لامیلا اور موپے میں سے کسی کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں well this is all from us thank you good bye